اسلام علیکم دوستو میں ہورانہ بوبکر زہیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ایک بڑی انفورچنیٹ سی نیوز آئی ہے اور پوری کے پوری دنیا ایک دم دہل کے رہ گئی ہے اب وہ نیوز کیا ہے وہ نیوز نہیں ہے کہ پاکستان کی جو آنکھوں کا تارہ تھے کچھ دن پہلے ابراہیم رئیسی صاحب جو ایرانین پریزیڈنٹ ہے ان کا ابھی ابھی ریسنٹلی ابھی کچھ گھنٹے پہلے ہی ان کا جو ہیلیکپٹر ہے نا وہ کریش لینڈنگ کی ہے ابھی کنفرم نہیں ہے کہ وہ ابھی زندہ ہیں یا ابھی ان کی کیسی ہوگی ہے ان کی ڈیتھ ہوگی ہے اسی پر بات کرتے ہیں ہوا کیسے ہے اور کیا ہو رہا تھا کہ وہاں پر کہاں پر ہوا ہے اور کیا ان کے بعد جو پریزیڈنٹشل الیکشن ہے وہ کیسے ہوں گے سارا کسارا سینیریو ہوا گیا ابراہیم رئیسی پر بات کرتے ہیں اور یہ کافی زیادہ ایک نیوز ہے جو ابھی ورڈ وائٹ پھیل گئی ہے اسی پر بات کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو ابراہیم رئیسی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ایران اپنے تعلقات بڑھانے کے لیے کوشش کر رہا ہے ہر ملک میں ٹریول کر رہا ہے پاکستان میں بھی ان کا تین دن کا دورہ تھا جس میں ان کا دورہ لاہور پہلے تو اسلامباد تھا پھر لاہور تھا پھر کراچی تھا یہ تین دن کا دورہ ان کا بڑا سیکسسول رہا اور پاکستان نے ان کو بڑا ایکسٹر پروٹوکول دیا اب وہ دورے کر رہے تھے پاکستان کے بعد ان کا یونیٹی نیشنز کا بھی آپ کو پتہ ہے سارے معاملات تھے وہ سارے ان کے ساتھ سینشنز لگانے کے معاملات چل رہی تھے تو ان کا ازربائیجان کا دورہ تھا ازربائیجان کا جو دورہ تھا ازربائیجان کی ایسٹ کا علاقہ ہے وہاں پر ان کا ڈیم کا اشتتاہ تھا جہاں پر ان نے دورہ کیا اور جہاں پر فل پروٹوکول کے ساتھ ان کو لے کے جایا جا رہا تھا فل پروٹوکل کے ساتھ وہاں پر ایک صوبہ ہے ازربائی جان کے صوبے کی ایک جگہ ہے اس کا نام ہے ورز غان وہاں پر ان کا جو ہیلیکپٹر ہے اس کی کریش لینڈنگ ہوئی ہے وہ ابھی تک کنفرم نہیں ہوا کہ ان کی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ ڈیتھ ہو گئی ہے یا ان کی جان بچ گئی ہے ابھی تک کچھ بھی کنفرم نہیں ہے ابھی تک ریسکو میشن جاری ہے اب یہ ہوا کیا تھا اب یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ وہاں پر اکیلے ابراہیم رئیسی صاحب اکیلے نہیں گئے تھے یہ پریزیڈنچل ویزٹ تک فل کیبینیٹ میں ویزٹ تھا یاد رہے کہ جب وہ پاکستان آئے تھے تو ان کا جو ویزٹ پاکستان میں ہوا تھا وہ یوں تھا کہ پاکستان میں وہ اپنی فل کیبینیٹ کے ساتھ آئے تھے اسی طریقے سے وہ اپنی فل کیبینیٹ کے ساتھ most of the کیبینیٹ کے ساتھ وہاں چلے گے ازربائی جان پر وہاں پر بورڈر پر ان کا اور ایران کا جو ڈیم تھا اس کا دورہ تھا جس پر وہ کیا ہوا کہ وہاں پر اگر بورڈر کا افتتہ کرنے گئے ہوئے تھے اگر وہاں پر نہ جاتے تو پریزیڈنچل ویزٹ کمپلینڈ نہ ہوتا لیکن وہ اپنے پریزیڈنچل ویزٹ میں اپنے فورن منسٹر کے ساتھ اسی ہیلیکپٹر میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے فورن منسٹر جو تھے وہ اسی ہیلیکپٹر میں بیٹھے ہوئے تھے اس چیز کی تصدیق کیا یہ واقعہ بھی کا نہیں ہے یہ پانچ سے چھ گھنٹے پہلے کا واقعہ ہے فورن منسٹر صاحب حسین صاحب ان کا نام ہے حسین تو حسین صاحب حسین آمیر صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ ان کے لوکلز بھی تھے اور ان کے اپنے آفیسرز بھی تھے وہ اس ہیلیکپٹر میں موجود تھے لیکن دو ہیلیکپٹرز اپنی ڈیسٹینیشن میں پہنچ گئے تھے لیکن جو پریزیڈنڈ آف ایران والا ہیلیکپٹر تھا اس کا کچھ پتا نہیں لگا وہ کئی گر گیا کئی crash landing ہوئی کئی اڑ گیا ابھی تک کچھ پتا نہیں لگا کہ وہ ہوا کیا اس کے ساتھ اس چیز کی تصدیق کی ہے احمد بہیدی صاحب جو کہ انٹریرین منسٹر ہے ایران کے انہوں نے state channel پہ آ کے IRNA جو ان کے news agency ہے وہاں پر آ کے اس چیز کو claim کیا کہ ہمارے پریزیڈنڈ آف ایران کا جو ہیلیکپٹر ہے وہ crash کر گیا انہوں نے confirm کیا کہ crash کر گیا لیکن ابھی تک rescue mission میں یہ چیز نہیں سامنے آئے کہ واقعی crash کر گیا landing ہوئی ہے crash landing ہوئی ہے یا دھماکہ ہوئا we never know بھی کچھ میں نہیں ہوا جب ملبا ملے گا casuality ملیں گی تو پتا لگے گا ایران کے پریزیڈنڈ کے ساتھ ہوا کیا ہے اگر suppose کرتے ہیں کہ ایران کے پریزیڈنڈ کی وفات ہو جاتی ہے تو automatically محمد مخبر صاحب ہیں جو کہ ایران کے ویس پریزیڈنڈ ہیں وہ automatically ویس پریزیڈنڈ بن جائیں گے اور چھ مینے کے اندر اندر elections کروانے کے وہ مجاز ہوں گے اور ایران کے نئے پریزیڈنڈ بن جائیں گے محمد مخبر صاحب اور elections کے بعد نئے سارا معاملات start ہوگا اب یہاں پر ہم تو دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ وہ بچ جائیں اور یہ ہو کہ ان کے جو فورم نیسٹر ہیں وہ بھی بچ جائیں اور کوئی بھی کیجویلٹی نہ ہو اب یہ ہوا یہ تھا کہ وہاں پر یہ ایکسیڈنڈ کیسے ہوا ایکسیڈنڈ یہ ہوا ہے کہ وہاں پر فوق اتنی زیادہ تھی اتنی زیادہ تھی کچھ ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہیں اتنی زیادہ تھی کہ آپ کو یاد رہے کہ پاکستان ہڈیا میں جب فوق ہوتی ہے تو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ سامنے والی گاڑی کا بونٹ نے نظر آ رہا ہوتا اتنی زیادہ فوق تھی تو ہیلیکوپٹر آسمان پر تھے جس کو میں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی پرندہ لگ سکتا ہے کوئی کچھ بھی لگ سکتا ہے کوئی کریش لینڈنگ ہو سکتی ہے کوئی انجن فیلئر ہو سکتا ہے we never know بھی تک کچھ بھی نہیں ہوا لیکن اس کی جو مسئلہ بنائے فوق سے مسئلہ بنائے اب آپ سوچ رہے ہوں گے پہلے جب میں نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ دو ہیلیکوپٹر اپنی ڈیسٹینیشن میں پہنچ گیا ہے کیوں نہیں پہنچا وہ اسی وجہ سے نہیں پہنچا کیونکہ سامنے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا نظر جب نہیں آ رہا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی اور سمجھ نہیں آ رہی تو اس کا یہی تھا کہ ان کی جو لینڈنگ ہے نا ان کو نہیں پتا تھا تیسرا ہیلیکوپٹر کدھر ہے تو وہ ریڈارز میں ہی پتا لگتا ہے اور ریڈار میں وہ اگدم غائب ہو گیا جب وہ دو ہیلیکوپٹر بچ گئے جو میرے ہیلیکوپٹر تھا ان کا وہ ابھی تک پتا نہیں لگا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا یہ پچھلے پانچ گھنٹوں سے ریسکوی مشن جاری ہے وہاں پر ایرانیان آفیشلز بھی پہنچ گئے ہیں پورا کپورا ازربائیجان بھی ایک صدمے میں چلا گیا ہے کہ ہم نے تو ایکسرا پروٹوکول دینا تھا پریزیڈنٹ آف ایران کو لیکن اب یہ ہوا ہے کہ ان کے ساتھ یہ تھوڑا ساتھ ایک ان کیجول سا واقعہ پیش آ گیا وہ امید کرتے ہیں کہ ایران اس پر جو سٹیٹمنٹ دے گا وہ کوئی پوزیٹیف سٹیٹمنٹ ہوگی وہ سٹیٹمنٹ یہ ہو سکتی ہے کہ ایرانیان پریزیڈنٹ ٹھیک ہے امید کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہی ہوں گے جیسے کہ نئے اپڈیٹ آتی ہے ایران کے پریزیڈنٹ کے حوالے سے ہم آپ کو اگاہ کر دیں گے ہوپسو آپ کو ویڈے پسند دیں یوں لائک سبسکرائب ایش ہے ضرور کی جائے آپ اللہ حافظ